کیا آپ جانتے ہیں کہ سابق وزیر آزم لیاقت علی خان کی کابینہ میں جسے پاکستان کا پہلا وزیر خارجہ لگایا گیا وہ قادیانی تھا صدر عیوب خان اور پھر جلفقار علی بھٹو کے سائنسی ایڈوائزر رہنے والے نوبلی نامیافتہ سائنسدان ڈاکٹر دوسلام کتنے کٹر اور متعصف قسم کے قادیانی تھے کیا آپ کے علم میں ہے کہ کون کون سے پاکستانی وزنسمن اور عرب پتی سیٹھ ہیں جو قادیانی مذہب کے پرکار ہیں آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو میڈیا ویورکریسی شعبز اور افواج پاکستان سمیت دیگر شعبہ زندگی سے تعلق رکھنے والے ایسے مشہور و معروف پاکستانیوں کے حوالے سے بتانے والے ہیں جو قادیانی ہیں لیکن اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرپشن کا بڑن دبا کر سبسکرائب کر لیجئے تاکہ آئندہ آنے والی تمام ویڈیوز آپ کو ملتی رہیں دوستو مارچ 1889 میں پنجاب کے شہر گردازپور کے نواح میں قادیان گاؤں سے قادیانی مذہب کی بنیاد رکھی گئی تب سے مرزا غلام احمد کے پرکاروں کو احمدی مسلم کہا جاتا ہے تو دوسری جانب علماء کرام نے قادیانیت کو غیر اسلام کہتے ہوئے موٹ سے سنبھال لیے قیام پاکستان کے بعد 1953 کی طریقے ختم نبوت نے ایک بار پھر قادیانی مذہب کو ہائلائٹ کیا اس دوران فسادات میں کئی قیمتی جانیں ضائع ہوئیں اور لاہور شہر میں پہلی بار مارسلوہ تک نافذ کرنا پڑا لیکن پھر 7 ستمبر 1974 کا وہ تاریخی دن آیا جب اس قصے کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم کرتے ہوئے پرائم منسٹر جلفقار علی بھٹو نے نیشنل اسمبلی میں قادیانیوں کو دائرہ اسلام سے خارج کر دیا پاکستانی شہریت رکھنے والے وہ کون سے لوگ ہیں جو قادیانی ہیں آئیے جانتے ہیں پہلے نمبر پر ہیں سر زفر اللہ خان چودری سر زفر اللہ خان مشہور ڈپلومیٹک کانوندان اور پاکستانی سیاستدان تھے انگریز سرکار کی جانب سے سر کا ٹائٹل دیا گیا اور وہ 1947 تک پیڈرل کوٹ آف انڈیا کے جج بھی رہے دوستو سید عطاولہ شاہ بخاری کی ویڈیو میں آپ کو بتایا گیا تھا کہ 1937 کے الیکشن میں سیال کوٹ کے ہلکے میں آل انڈیا مسلم لیگ کے سر زفر اللہ کے بھائی چودری عصد اللہ کو ٹکٹ دیا گیا قادیانی امیدوار کے مقابلے میں عطاولہ شاہ بخاری نے اپنا امیدوار میدان میں اتارا اور پھر ریزلٹ آیا تو مجلسے احرار کے کینڈیٹ نے الیکشن میں فتح حاصل کی زفر اللہ خان تحریک پاکستان میں متحرک تھے جب ملک بنا تو وزیراعظم لیاقت علی خان کی کابینہ میں انہیں پاکستان کا وزیر خارجہ بنایا گیا یہی میسٹر زفر اللہ خان ایوب دورب میں یونائٹڈ نیشن چینل اسمبلی کے صدر بھی رہے زفر اللہ خان کبھی بھی پاکستان کی عوام میں مقبول نہیں تھے اور وہ ہمیشہ محتاج رہے یہی وہ موصوف تھے جن کے حوالے سے ہمارے دیندار حلقوں میں اکثر سنایا جاتا ہے کہ انہوں نے کراچی میں قائد آزم کا جنازہ تک نہیں پڑھا تھا صاحفیوں کے پوچھنے پر ان کا جواب یہ تھا کہ آپ مجھے مسلمان حکومت کا کافر وزیر سمجھ لیں یا کہ کافر حکومت کا مسلمان وزیر سمجھ لیں چودری زفر اللہ خان یہ کم ستمبر انیس سو پچاسی کو فاتھ ہوئے ان کی تدفین قادیانیت کے مرکز ربوہ میں واقع بہشتی مقبرے میں ہوئی اس کے بعد ذکر ہو جائے پرفیسر ڈاکٹر عبدالسلام کا جو کہ نوبل انامیافتہ پاکستانی سائنسدان تھے ڈاکٹر عبدالسلام انیس سو چھپیس کو صوبہ پنجاب کے زرہ جنگ میں پیدا ہوئے سابق صدر پاکستان عیوب خان اور صلفقار علی بھٹو کے سائنٹیفک ایڈوائزر رہنے والے ڈاکٹر عبدالسلام واحد پاکستانی سائنسدان ہیں جن کے سائنسی کمالات کا اطراف ساری دنیا کرتی ہے سال انیس سو بہتر میں جب پاکستانی ایٹمی پرگرام کی بنیاد رکھی گئی تو اس میں پرفیسر ڈاکٹر عبدالسلام کے بطور مشیر سائنس قلیدی کردار تھا لیکن بعد میں ڈاکٹر عبدالسلام ایٹم بم بنانے کے مخالف ہو گئے کیونکہ ان کے نزدیک جوہری ہتھیاروں سے دنیا کے امن کو خطرہ ہو سکتا ہے قومی اسمبلی میں کئی روز بحث کے بعد جب سات ستمبر انیس سو چوہتر کو آئینہ پاکستان میں کادیانیوں کو غیر مسلم اقلیت قرار دے دیا گیا تو اس کے بعد ڈاکٹر عبدالسلام نے اتجاج کرتے ہوئے اپنی نوکری سے رزائن دے دیا ڈاکٹر عبدالسلام نے ایک مرتبہ کہا تھا میرے پاس دو راستے تھے فزکس چھوڑ دوں یا پاکستان میں نے دکھی دل کے ساتھ پاکستان چھوڑ دیا ڈاکٹر عبدالسلام عالمی شہرت کے حامل سائنس دان تو تھے ہی لیکن وہ ایک کٹر مذہبی ذہن بھی رکھتے تھے وہ مرزا ناصر صاحب کے حکم پر 1966 سے لے کر اپنے مرنے تک کادیانی جماعت کے عدیدار رہے یاد رہے کادیانی مذہب کے پرکار فرزند احمدیت کے نام سے پکارے جاتے ہیں ڈاکٹر مجدد احمد اجاز ڈاکٹر عبدالسلام کی طرح ان کے کزند بھی یعنی ڈاکٹر مجدد احمد اجاز بھی مشہور سائنٹسٹ تھے اس نے نئے آئیسوٹوپ دریافت کیے وہ بطور سائنس دان ان پاکستانی جہوری توانائی کمیشن میں خدمات سر انجام دیتے رہے لیکن 1974 میں جب کادیانیوں کو پارلمٹ نے غیر مسلم اقلیت قرار دے دیا تو انہوں نے امریکہ کا رخت سفر باندھا اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے پاکستان چھوڑ دیا مجدد احمد اجاز سعودی عرب کے کنگ فہد یونیورسٹی میں پروفیسر بھی رہے اور بعد ازاں وہ اٹلی شفٹ ہو گئے جہاں وہ پروفیسر ڈاکٹر عبدالسلام کے قیام کردہ سینٹر میں پڑھانے لگے اس کے بعد انہیں امریکی یونیورسٹی میں فیزکس ڈپارٹمنٹ کا ہیٹ بنا دیا گیا اور وہ امریکہ میں ہی انیس سو بانوے میں انتقال کر گئے لیپٹینٹ جنرل اکتر حسین ملک پینسٹ کی جنگ میں دشمن کو دھول چٹانے والے جنرل اکتر حسین آپریشن گارڈ کمانڈر تھے پینسٹ کی پاک بھارت جنگ میں کشمیر کے محاذ پر انہوں نے دشمن کو مار بھگایا اور پھر پیش قدمی کرتے ہوئے مقبوضہ کشمیر میں چھم کا علاقہ فتح کیا ان کی پیشہ ورانہ صلاحیتوں کے سلے میں انہیں حلال جررت سے بھی نواز آ گیا بعد ازان صدر عیوب خان نے اکتر حسین ملک کو سینٹر میں ڈپلائیڈ کرتے ہوئے ترکی بھیج دیا جنرل اکتر ترکی کے کیپٹل سٹی انکرہ میں سرویس دے رہے تھے کہ وہ بائیس اگست انیس سو انتر کے روز ایک کار کی حادثے کا شکار ہو گئے ان کی ڈیڈ باڈی کو پاکستان لیا گیا وہ بھی ریوہ یعنی چناب نگر میں مدفن ہیں واضح رہے کہ اکتر حسین ملک کے بھائی لیفٹینٹ جنرل ملک بھی انیس سو پینسٹ کی جنگ میں سیالکوٹ کے نزیق چوینڈا کے محاص پر خدمات دے رہے تھے نامر پاکستانی کو علم نگار وستو اللہ خان بتاتے ہیں کہ ایک وقت تھا کہ جب قومی نساب میں ان کا نام شامل کیا گیا تھا لیکن بعد میں ان کا نام نساب سے نکال دیا گیا کیونکہ وہ قادیانی تھے اس کے بعد ذکر ہو جائے مارشل زفر چوہدری انیس کا اگست 1926 کو سیالکوٹ میں پیدا ہونے والے مارشل زفر چوہدری انیس 1945 میں رائل انڈین فورس میں کمیشن حاصل کرنے والے شخص تھے اور قیام پاکستان کے بعد انہوں نے اہم عدوم پر اپنی خدمات دی جولائی 1971 سے مارچ 1972 تک انہوں نے پی آئی اے کے سربراہ کی تین مارچ 1972 کو پاک فضائیہ کے سربراہ مقرر ہوئے پندرہ اپرل 1974 تک وہ اس عدے پر فائز رہے ہومن رائٹس کمیشن آف پاکستان کے فانڈیشن ممبر بھی تھے اس کے بعد ذکر ہوتا ہے میجر جنرل افتخار خان کا وہ جنگجو جو حلال جررت اور ستارہ پاکستان کے عزازات رکھنے والے تھے میجر جنرل افتخار جنگجو نے 1965 اور 1971 کی جنگ میں پاکستان کے لیے خدمات سر انجام دیں 1971 کی جنگ کے دوران جمعہ کشمیر میں تھم کے محاز پر ہیلیکاپٹر تباہ ہونے سے ان کی موت واقع ہوئی اور ان کے بھائی اجاز حیمد خان جنگجو بھی پاکستانی فوج میں جنرل کے حدے پر فائز رہے اس کے بعد ذکر ہو جائے مرزا مظفر احمد قادیان کا مرزا مظفر احمد قادیان میں پیدا ہونے والے مرزا مظفر احمد ایک ماہرس فردکار تھے انہوں نے آزادی کے بعد سیول سروس اف پاکستان کو جوائن کیا اور ہم منصوب و پرکام کرتے رہے کہا جاتا ہے کہ مرزا مظفر پر پاکستان میں قاتلانہ حملہ بھی ہوا اور وہ بچ نکلے پھر وہ پاکستان چھوڑ کر امریکہ شفٹ ہو گئے یہاں امریکہ میں آئی ایم ایف کمیٹی کے رکم بھی بنے جبکہ بعد میں انہیں ایکزیکٹیو ڈائریکٹر بنا دیا گیا بھارت اور پاکستان کے ہونے والے سنتاس معاہدے میں بھی مرزا مظفر کا نام لیا جاتا ہے اس کے بعد ذکر ہو جائے سابر زفر کا پاکستان کے مشہور شاعر اور نغمہ نگار سابر زفر کے لکھے ہوئے گانے لوگوں میں بہت مقبول ہیں تمغہ امتیاز حاصل کرنے والے سابر زفر نازیہ حسن سجاد علی اور جنون بینٹ کے علاوہ پاکستانی راموں کے لیے سینکڑوں گانے لکھ چکے ہیں انہی کے مشہور گانوں میں اے جذبہ جنو توہمت نہار میری ذات زرہ بے نشان لال میری پت ڈرے ڈرے نینہ سمیت کئی دیگر شامل ہیں اس کے بعد آتف میاں کا ذکر آتا ہے آتف میاں ماہر اقتصادیات ہیں انہوں نے دنیا کے بہترین تعلیم ادارے ایم آئی ٹی سے ایکنومکس میں پی ایس ڈی وکمل کی اور پھر انٹرنیشنل یونیورسٹی میں ہی پڑھانا شروع کیا عالمی مالیات ادارے آئی ایم ایف کی جانب سے انہیں ٹاپ ٹونٹی فائیو ایکانومسٹ میں شامل کیا جاتا ہے آتف میاں کو پاکستانی شورت اس وقت ملی جب دوزار اٹھارہ میں امران خان نے وزیراعظم پاکستان بنتے ہی اسے اپنی ایکنومک ایڈوائزری کی کانسل میں شامل کرنے کا فیصلہ کیا لیکن بعد میں مذہبی حلقوں کی جانب سے شدید رد عمل اور اتجاد سامنے آیا تو امران خان نے گھٹنے ٹیک لیے اور اسے مشاورتی کانسل سے فارق کر دیا اس کے بعد ذکر ہو جائے منصور اجاز کا انیس سو اکسٹ میں امریکی ریاست کلوریڈا میں پیدا ہونے والے منصور الہی اجاز میں مگیٹ کی حوالے سے پاکستان میں مشہور ہوئے یاد رہے کہ منصور اجاز جاکٹر مجدد احمد اجاز کے بیٹے ہیں جن کے بارے میں آپ کو پہلے بھی بتایا جا چکا ہے نیو یارک میں مقیم منصور اجاز ایک ارپتی امریکی وزنسمن ہے منصور اجاز پشلی دو دہائیوں سے امریکی خفیہ دارے سی آئی اے کے بطور اجنٹ کام کر رہے ہیں کئی سالوں سے سی این این فاکس نیوز اور بی بی سی کے علاوہ کئی دیگر چینلز میں بھی بطور تذیہ نگار کام کر رہے ہیں اس کے علاوہ منصور اجاز کے کولم اور مذہبین باقائدگی سے شائع ہوتے رہتے ہیں اس کے بعد جس شخص کا ذکر کیا جا رہا ہے انہیں قادیانیت میں بہت زیادہ اہمیت حاصل ہے مینیجر جنرل عبداللہ سعید پاکستان ملٹری اکیڈمی کے کمانڈر میجر جنرل عبداللہ سعید صوبہ بلوچستان کے چیف مارسلہ ایڈمنیسٹریٹر رہے جبکہ جنرل جاہ الحق نے ان کو میکسیکو میں پاکستان کا سفیر بھی تینات کیا عبداللہ سعید کا تعلق قادیانی مذہب کے ایک الگ فقہ سے تھا ان کے والد ڈاکٹر سعید احمد خان احمدی جماعت لاہوری فرقے کے صدر تھے آخر میں ذکر ہو جائے مرزا مسرور احمد کا اس وقت قادیانیوں کے مذہبی رانما مرزا مسرور احمد ہیں جنہیں ان کے ماننے والے خلیفت المصیب پنجم کہتے ہیں مرزا مسرور احمد 15 ستمبر 1950 کے روز پاکستان کے شہر چنیوٹ کے قریب ریوہ میں پیدا ہوئے اپنی کالج کی تعلیم ریوہ سے حاصل کی واضح رہے کہ قیام پاکستان کے بعد قادیانیوں نے پاکستان کی عوام سے کئی سو اکڑ کی زمین لے کر ریوہ شہر آباد کر کے اسے قادیانی مذہب کا ہیڈ کوارٹر بنایا قادیانی لوگ آج بھی اس علاقے کو ریوہ جبکہ مسلمان اسے چناب نگر کہتے ہیں یہ چھوٹا سا شہر لاہور سے 170 کلومیٹر کے فاصلے پر دریائے چناب کے کنارے آباد ہے قادیانی مذہب کے پہرے تین خلفہ حکیم نور الدین مرزا بشیر الدین اور مرزا ناصر کے قبریں بھی چناب نگر میں ہیں امید کرتے ہیں کہ آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی لیکن اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکراب نہیں کیا تو سبسکرپشن کا بٹن دبا کر سبسکراب کر لیجئے تاکہ آئندہ آنے والی تمام ویڈیوز آپ کو ملتی رہیں